اسلام علیکم آج ہم پھر سے ایک اور چٹ چٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان سیلیبیلٹیز کے بارے میں جو کہ اپنے پہلے ہی ڈراموں سے ہو چکے ہیں بے انتہا ہٹ پاکستانی انڈرسٹریز میں جو انہوں نے بنایا ہے اپنا بہترین نام اور بن چکے ہیں وہ ہزاروں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ان کے کرش بن چکے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں باری باری آپ کو ایک ایک سیلیبیلٹی کے بارے میں بتاتی جاؤں گی کیسے یہ رات و رات فیمس ہو گئے ہیں اور لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس ویڈیو کو ہمارے ساتھ ان تک ضرور دیکھے گا ہمارے ساتھ بنے رہیے چلے میں ویورز آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے کون ہے اور سب سے پہلے کون سب سے زیادہ فیمس ہوا ہے یہ جو آپ سامنے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ مایہ علی جنہ نے کی اپنے پہلا ڈراما کیا تھا دورے شہوار جس میں انہوں نے چھوٹی بہن کا رول پلے کیا تھا جو کہ بہت ہی زبردستہ اور ان کی ایکٹنگ کو سب نے پسند کیا جس کی وجہ سے یہ ہو گئی ہے رات و رات فیمس اور آج تو یہ سب کی ہی فیورٹ ہیں اور یہ بہت ساری فلمیں کر چکی ہیں بہت سارے ڈرامیں کر چکی ہیں اور بہت زیادہ فیمس ہو چکی ہیں اور بن چکی ہیں سب کی کرش آگے دیکھیں ماہیرہ خان جو کہ اپنے پہلے ہی ڈرامے ہم سفر سے بن گئی تھی لاکھوں دلوں کی دھڑکن وہ نے ہم سفر ڈرامے میں بہت ہی انوسنٹ رول پلے کیا جو کہ سب کو بہت پسند آیا اور یہ بہت ہی جلدی لوگوں میں فیمس ہو گئی اس کے علاوہ انہوں نے بول فلم کی جس میں بھی ان کا کریکٹر بہت زیادہ پسند کیا گیا اس میں جو ان کا گانہ تھا آتیب اسلم کے ساتھ وہ بھی بہت زیادہ فیمس ہوا پھلے ویورز اب آگے نیکس دیکھتے ہیں آگے ہے سکارہ خان ان کی وجہ شہرت ان کا پہلا ڈرامہ بڑی آپا ہے جس میں انہوں نے کیا تھا سپورٹنگ رول اور وہ بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا اس لیے یہ بن گئی تھی لاکھوں لوگوں کی دھڑکن اور آج کل یہ جس بھی ڈرامے میں کام کر رہی ہیں ان کی کریکٹر کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ان کی کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جا رہا ہے ان کے بہت زیادہ فین پالنگ ہو چکی ہے اور یہ بہت زیادہ فیمس ہو گئی اور بن گئی ہم سب کی کرش چلیں ویورز آگے دیکھتے ہیں اب آگے ہیں اور مینہ خان جنہوں نے سب سے پہلے کی تھی بن روے فلم جس کے ساتھ ان میں تھی ماہرہ خان ایکٹریس اور اس میں ان کا کریکٹر بہت ہی انوسنٹ تھا جو کہ بہت زیادہ پسند کیا گیا اور جس سے یہ ہو گئی بہت زیادہ فیمس اپنی پہلی ہی فلم سے بہت زیادہ ہیٹ ہو گئی تھی اور بن گئی تھی سب کی بہت ہی فیورٹ ایکٹریس اور انہوں نے ساتھ ہی ایک پہلی فلم میں بھی کام کیا تھا وہ آگے دیکھتے ہیں فلال عباس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی پرامیسنگ ایکٹر ہے اور بہت ہی گوڈ لوکنگ ہے اور بہت ہی ہاٹ ہے اور ان کی فین فالنگ بہت زیادہ ہے لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی انہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور انہوں نے اوپر تلے بہت سارے ڈیبیو دیئے ہیں ڈراموں کے اندر جس سے یہ ہو گئے بہت زیادہ فیمس اور ست کے تمہارے میں تو ان کا کریکٹر بہت ہی زیادہ انہوں سے انڈ تھا جو کہ بہت زیادہ پسند کیا گیا چلیں ویورٹس آگے دیکھتے ہیں آہات می رزا جو کہ بہت ہی جلدی اپنے پہلے ڈرامے یقین کا سفر سے بن گئے ہیں ساری ہی پاکستانی گرلز کے فیورٹ ان کے ہارٹ فیورٹ اس ڈرامے میں ان کا کریکٹر ایک ڈاکٹر کا تھا جو کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اسے نبھایا اور یہ بہت زیادہ بہت جلدی فیمس ہو گئے اور آج کے لئے ٹاپ سیلیویورٹیز میں آ رہے ہیں آگے سکرین پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے نبیل زبیری سنو چندہ ڈرامے کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ فیمس ہوا کتنا زیادہ مشہور ہوا اور رمضان میں تو سارے ہی وہ ٹرانسمیشن دیکھتے تھے افتاری کے بعد سب ہی دیکھتے تھے اس ڈرامے میں ان کا ہی چھوٹا سا کریکٹر تھا جو کہ بہت زیادہ پسند کیا گیا ان کا سائیڈ رول تھا اور وہ بہت ہی مزے کا تھا جس سے یہ ہو گئے بہت زیادہ فیمس اب آگے دیکھتے ہیں مشہل خان جو کہ انڈسٹری میں ایک بہت زیادہ نیو فیس ہے اور آج کے لئے یہ ڈرامے کر رہی ہیں اس سے یہ ہٹ ہوتی جا رہی ہیں سنو چندہ میں بھی تھے اور آج کے لئے ان کو آل بہت زیادہ رول مل رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی فین فاؤلنگ بہت زیادہ بڑھتی جارہی ہیں اور یہ بہت زیادہ گوٹ لوگنگ ہے ان کے ہیر بہت لمبے ہیں جس کی وجہ سے یہ گرل سے بہت زیادہ فیمس ہوتی جارہی ہیں اور ان کی بہت زیادہ ہٹ ہوتی جارہی ہیں ان کی زیادہ بہت زیادہ کرش ہے نیکس سیلیپیلٹی ہے کنزا حاشمی جو کہ پاکستانی انڈیسٹری کی بہتی پریٹیس ایکٹرس ہے ان کا پہلا ڈراما تھا سیرت اس کے علاوہ انہوں نے اسی سکال عشق تماشا ڈراما بھی کیا تھا جو کہ جس میں ان کے کریکٹر بہت زیادہ پسند کیے گئے اور یہ بہت زیادہ فیمس ہو گئے اور آج ان کو ہر کوئی جانتا ہے اور ان کی فین فالوینگ بہت زیادہ ہے لاس تیلیبیلٹی ہے علیزے شاہ انہوں نے اپنا پہلا ڈیبیو رول کیا تھا چھوٹی سی زندگی میں اور اس سے یہ ہو گئی تھی بہت ہی جلدی ہٹ اور فیمس اور آج کے لئے بے شمار ڈراموں میں نظر آ رہی ہیں مہدی وفا آپ نے جو راما دیکھا تھا وہ ان کا بہت ہی فیمس راما گیا ہے جس میں ان کا کریکٹر بہت ہی زبردست تھا ایک ڈاکٹر کا کریکٹر انہوں نے پلے کیا تھا امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں کہ آپ کا فیورٹ سیلیبیلٹی کون ہے اور کون ہے آپ کا سب سے زیادہ فیورٹ اور ساتھ کی ساتھ ہماری چینل کو کریں سبسکرائب بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں اور اسے کریں اپنے فرنٹس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر اگر آپ ہماری پشلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مجود ہے شکریہ شکریہ